پھر دیر سوچنے پر انہیں ایک اپائے سجا رینو کا نوکر بھی تو ساتھ آیا تھا اسے اس بارے میں بتا دیتے ہیں جب اسے پتا چلے گا کہ ایک زیرو نمبر والا ٹیچر رینو سے ایسے کام کرا رہا ہے تو وہ ضرور اسے روکے گا چلو اسے ڈھونڈتے ہیں اس کے دوست وہاں سے چلے گئے رینو کا زدیپن کسی بھی دوسرے امیر گھر کی لڑکی جیسا ہی تھا کبھی کوئی کام ناک کرنے کے بعد بھی اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ کام کرے گی جلدی سے اس نے کمرے کی صفائی کی اور پھر باتوں بھی چمکا دیا ویپن نے یہ سب دیکھ کر تعریف کی بہت اچھے اب تو آپ خوش ہے نا آپ تو مجھے سٹریڈنٹ بنا لیں رینو نے غصہ کابو کرتے ہوئے گا قد و من کر رہا تھا کہ اس آدمی کو پنچ مارے اس نے خود کو بڑی ہی مشکل سے روکا رینو کی غصے بھری نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بیپن نے کہا اپنا پہچان پتر لاؤ اس کا پہچان پتر لے کر بیپن نے اس کی طرف ایک ٹوکن اچھالا پھر ایک گہری سانس لے کر ٹوکن پر خون کی ایک بھون ڈال دی رینو کی اچھا پوری ہونے ہی والی تھی اب اسے بس اس آدمی کا اصلی چہرے کو سب کے سامنے لانا تھا اس نے بڑی مشکل سے اپنی خوشی چھپائی اور شانت دکھتے ہوئے بولی میں اب آپ کی سٹوڈنٹ ہوں یا مجھے کچھ سلا دیں گے اپنے پوز دکھاؤ تاکہ مجھے پتا چلے تمہیں کتنا آتا ہے بیپن نے بولا جی سر بینہ ایک شب اور کہہ رینو نے صرف دھکایا اور پھر تھوڑی پیچھے جا کر اپنے کراٹے پوز بنانے لگی ہو ہو ایا ہوا چلنے لگی اس کے پوز مجھتھرتا تھی اور طاقہ صاف جلک رہی تھی وہ رومہ سے زیادہ شکتی شالی لگ رہی تھی ایک بار دیکھ کر ہی پتا چل جاتا تھا کہ اس میں اس میں کافی محنت کی ہوگی بیپن اس کے اور دیکھتو رہا تھا لیکن اس کا دھیان سور کی لائبریری پر تھا جیسا کہ اندیشہ تھا ایک کتاب اڑ کر اس کے ہاتھ میں آگی اس پر رینو کا نام لکھا تھا رینو میر کی بیٹی ڈڑاکو لیول ون تقنیق سمدری ڈرائگن کمیاں ستائیس ایک غصہ جلدی آتا ہے یہ کمی تقنیق کے بلکل وپرید ہے سمدری ڈرائگن کو شانت ہونا چاہیے تاکہ وار کرتے وقت پوری طاقت اس وار میں لگا سکے دو اس کتاب میں بھی پہلی کی طرح کمیاں اور تقنیق کے بارے میں لکھا تھا دھارڑ اسی پل میں رینو کا پوز ختم ہو گیا مٹھی بڑھا کر اس نے دیوار پر پنچ مارا ایک آواز کے ساتھ ہی دیوار پر کچھ نمبر آگئے ایک سب دس بیتون رینو سے پرباوت ہو کر بولا بہت اچھے پول میں داخلے سے پہلے ہی اتنی طاقت ہونا رینو واقعے میں قابل ہے ٹھیک ہے اب مجھے کوئی سرا دیں رینو گولی اتنی کسرت کے بعد بھی وہ تھکی ہوئی نہیں لگ رہی تھی اتنی محنت کے بعد رینو اس آدمی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے تیار تھی پر کیسے اچانک اسے ایک آئیڈیا ہے اس نے ایک جادوی نظر منی کو اپنی شرٹ کی بازو بند میں چھپا لیا نظر منی ایک ایسی منی ہے جو اپنے آس پاس ہو رہی سبھی گھٹناوں کو درج کر لیتی ہے رینو اس منی کو استعمال ویپن کے جھوٹ کا ثبوت رکھنے کے لئے کرے گی جس کے بعد میں وہ باتیں بنا کر اس چوئی سے بچ نہ سکے اب دیکھتے ہیں کیسے بچ ہوگی بڑے آئے شرما سر سے مقابلہ کرنے والے رینو کے آنکھوں میں جیت کی چمک تھی اور اس نے بڑی ہی مشکل سے اپنی ہنسی روکی اب تو بس یہ دیکھنا تھا کہ ویپن بیکار کی کیا صلاح دے گا اچانک اس نے دیکھا کہ وہ بلکل اس کا قریب ہی کھڑا تھا اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کر رینو پھوڑا پیچھے ہٹ گی اس نے غصے سے کہا آپ کیا کر رہے ہیں آرام سے میں بس کچھ جانچ رہا تھا اپنے ہار پیچھے کر ویپن رینو کے چاروں اور چکر کاٹنے لگا پھر سرے لاکر رینو کے سامنے قریب پندرہ انچ دور جا کر کھڑا ہو گیا رینو کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے پھر ویپن دھیرے سے بولا تم بیمار ہو اس کی بات سنکر رینو لگ بھگ بے ہوش ہی ہو گئی لیکن دھیرے سے رکھ کر بولی تم بیمار ہوں گے تمہارا پورا خاندان بیمار ہوگا یہ آدمی پاگل تو نہیں ہے یہ آدمی تو اسے بھی پاگل کر دے گا میں نے ابھی اسے پوز کر کے دکھائے شکتی شالی پوز اور صلاح دینے کے بجائے یہ مجھے بیمار کہہ رہا ہے تم مجھے بھلا برا کیوں بول رہی ہو ویپن حیرانی سے بولا پھر اسے سمجھ آیا کہ اس کی بات کو رینو دوسرے نظریے سے دیکھ رہی ہے پھر وہ ہستے ہوئے بولا میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تمہارا شریر بیمار ہے میں تمہارا مزاک نہیں اڑا رہا ہوں پھر انہوں نے کڑک آواز میں کہا اس کا ایک پنچ سو پلو سے زیادہ ہے تو پورا وشواس ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے میرے بار پہلے پوری سنو کیا کبھی کبھی تمہاری چھاتی میں پسلیوں کے پیچھے درد نہیں ہوتا خاص کر پور نماہ کی رات کو جب ہلکی ہوا چل رہی ہو تمہارے شریر پر لال رنگ کی ایک جھلک آ جاتی ہے پھر بپن تھوڑا ہچکچا ہے جیسے آگے بولنے میں اسے تکلیف ہو رہی ہو لیکن پھر سے بولا تب تم کتنی بھی قصرت کر لو لیکن پھر بھی بے چینی رہتی ہے آپ کو کیسے پتا جنہوں نے اس کی صلاح کو غلط کہنے کا من بنا ہی لیا تھا لیکن بپن کی بات سن وہ کچھ نہ کہہ سکی ایسے نہیں تھا کہ وہ کچھ غلط کہہ رہا تھا وہ تو بالکل سچ کہہ رہا تھا کچھ دنوں سے اسے اپنی پسلیوں میں درد تو ہو رہا تھا بہت زیادہ تو نہیں لیکن یہ سچ تھا میرے کی بیٹی کو جب ہلکی ہوا چلتی تھی تو کچھ اسے الگ ہی محسوس ہوتا تھا اور وہ سوچا کرتی تھی کوئی تو اس کے ساتھ ہو کوئی جسے وہ اس بارے میں بتا سکے جسے؟ وہ بس ایک سورہ سال کی لڑکی تھی جسے نہیں پتا تھا کہ جو وہ محسوس کر رہی ہے وہ کیا ہے اس بارے میں سوچ کے ہی وہ اُلج جاتی تھی پہلے تو اسے لگا تھا کہ ٹائم کے ساتھ یہ بھاو چلا جائے گا لیکن اب تو درد اور زیادہ بڑھنے لگا تھا وہ اس بارے میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی جب اس نے کسی سے اس بارے میں کبھی کچھ کہا ہی نہیں تو اسے کیسے پتا چلا؟ وہ اس سکول میں بھی یہی سوچ کر آئی تھی کہ اپنی اُلج جن کو سلجھا کر وہ اپنی ٹریننگ پر دھیان لگا سکے گی ویوین بڑے ہی دیرے سے بولا میں ایک ٹیچر ہوں تمہارے پوز سے ہی بتا سکتا ہوں سچ تو یہ تھا کہ کسی کے پوز سے ایسا کچھ بتا پانا ناممکن تھا سورکی لائبریری سچ میں جادوی تحفہ ہے جب تک کسی میں کوئی کمی ہے بے اس کی کتاب میں درز ہوگی کیا ہے اس کمی کا کراٹے سے کوئی لینے دینا ہو یا نہیں اور کیونکہ اس نے ساری کمیاں پڑھی تھی اس لئے وہ حیران تھا کیا؟ کیا کوئی علاج ہے؟ رینو نے شرم سے سر جھکا کر پوچھا وہ تو اس کی چالبازی پکڑنے آئی تھی یہاں تو اسی کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے طریقہ تو ہے کل کلاس میں آنا میں وہیں بتاؤں گا بیپن نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا واقعی رینو حیران تھی اسے اپنی تکلیف کے بارے میں بہت اچھے سے پتا تھا اسی کارن وہ ہمیشہ غصے میں رہتی تھی اور چڑ چڑی بھی اسے تو لگا کوئی علاج نہیں ہے اس علجن کا اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سکول میں ایک ایسا ٹیچر اس کی تکلیف اتنی آسانی سے سمجھ پائے گا اور اسے علاج پی دے گا بیپن نے کڑک آباز میں کہا اگر تمہیں بھروسہ نہیں ہے تو تم کسی دوسرے ٹیچر سے پڑ سکتی ہو رینو نے جلدی کہا نہیں نہیں میں آپ سے ہی پڑھوں گی اسے سکول آئے دو ہی دن ہوئے تھے کوئی ڈاکٹر علاج نہیں بتا پایا تھا لیکن بیپن نے ایک نظر میں ہی بتا دیا وہ واقعی ایک اچھا ٹیچر تھا نظر منی کیا تم ابھی بھی اسے رکھنا چاہو گی بیپن نے منی کی اور انگلی کرتے ہوئے کہا رینو کو اب منی کا دھیانہ ہے منی کے اندر یہاں ہوئی سب ہی باتیں درج ہو گئی ہوں گی اگر کوئی بیواز سکول میں پھیل گئے تو وہ موہ دکھانے لائک نہیں رہے گی نہیں نہیں تھوڑا سا زور لگا کر اس نے منی توڑ دی پھر اس نے بیپن کو دیکھا وہ غصے میں تو نہیں تھا لیکن اس کے چہرے پر رہشتے کا بھاو تھا اس نے منی چھپائی تھی پھر بھی وہ پکڑی گئی ایسے قابل انسان کی زیرو نمبر کیسے آ سکتے ہیں شاید سچوے اسے مشہور ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کئی مہان لوگوں کی بھی سوچی یہی ہوتی ہے اسی بیشار کے ساتھ ہی رینو کے دماغ میں بیپن کا نام دھوکے باز سے ہٹ کر دنیا کے مہان ایکسپرٹ کی سوچی میں جڑ گیا بیپن نے دیکھا کہ اس نے ایک اور سٹوڈنٹ بنا لیا ہے وہ بولا اپنا ٹوکل لے جاؤ تمہیں بستر اور کتابیں مل جائیں گی ساتھ ہی تمہیں اپنے رہنے کا بھی انتظام کرنا پڑے گا کلاس کل سے شروع ہوگی اچانک ایک زور کی آواز ہوئی اور ایک آدمی دوڑا چلایا وہ ہٹا کٹا تھا اور خطرناک بھی لگتا تھا میڈم اس نے رینو کو جھک کر کہا انکر آپ کیوں آئے ہیں یہ رینو کا نوکر ہی تھا جسے اس کے دوست دھونے گئے تھے وہ بس رینو کو سکول چھوڑ کر جانے ہی والا تھا کہ رینو کے دوستوں نے اسے بتایا کہ رینو زیرو نمبر والے ٹیچر کی سٹوڈنٹ بننا چاہ رہی ہے اور اسی ٹیچر نے رینو اسے صفائی بھی کروائی ہے اتنا سن کر نوکر اسے سے لال ہو گیا میڈم میر صاحب کے لادلی بیٹی ہے گھر پر کسی کی اتنی حمد نہیں کہ میڈم کو کوئی حکم دے اور اس نے اسے صفائی کرنے کے لئے کہا باتروم کی صفائی اس آدمی کی اتنی جررت اگر یہ ایک اچھا ٹیچر بھی ہو تو بھی ایسا کرنے کا کسی کو حق نہیں لیکن اس نے تو ایک سٹوڈنٹ کو لگ بھگ پاگل ہی کر دیا تھا میڈم اس کی سٹوڈنٹ کیسے بن سکتی ہے ویپن کی اور دیکھ کر بھی وہ رینو سے بولا میڈم کیا آپ رینو بولی میں انہیں اپنا ٹیچر مان چکی ہوں اتنا سنتے ہی وہ ویپن کی کولر پکڑ کر بولا میڈم کا نام واپس لو ابھی اور پھر ان سے معافی مانگو نہیں تو میں پورے سکول میں سب کو بتا دوں گا تم نے ایک چھوٹی لڑکی پر جادو کیا ہے جادو کر دیا تم کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر تو نہیں بول رہے ہیں ویپن نے جواب دیا اور انہیں سن لیا تو پتہ نہیں کیا مطلب نکالیں گے بھگوان جانتا ہے میں نے صرف ایک سٹوڈنٹ کو داخلہ دیا ہے بس میرے ساتھ کوئی کھیل نہیں میڈم بہت ٹیلنٹڈ ہے تمہارا جیسے ٹیچر انہیں کیا پڑھائیں گے اگر تم ابھی انہیں چھوڑ دوگے تو میں اس معاملے کو یہیں رفا دفا کر دوں گا نہیں تو میں سکول کے ہیڈ کے پاس جاؤں گا اور تمہیں سکول سے نکلوا دوں گا نوکر چلائے رینو نے اسے روکنے کی کوشش کی انکل یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے اپنی مرجی سے انہیں اپنا ٹیچر بنایا آپ میری مشکل کیوں بڑھا رہے ہیں اسے اس کی تکلیف کا علاج ملنے ہی والا تھا جس کے لئے وہ اس سکول بھائی تھی اور اب یہ نوکر بات بگاڑ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اپنی مرجی سے نوکر چونکا آپ کو سچ میں لگتا ہے یا آپ کو سلاح دے سکتا ہے سلاح دے نا رینو نے نامیں سے رہلا دیا لپن نے تو کیبل کمی بتائی تھی سلاح نہیں دی تھی نہیں تو پھر نوکر بولا اب رینو چیکھی بس انکل اب اور پوشتاش نہیں میڈم کو اس طرح دیکھ کر نوکر حیران تھا پھر اس کی نظر منی کے ٹکنوں پر پڑی انہیں دیکھتے ہی وہ آگ بہ بولا ہو گیا تم تم دھوکے باز تم نے میڈم کے ساتھ کیا کیا تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا بوم اس کے غصے سے ہوا زور سے گرجنے لگی اور دھرتی ہلنے لگی میں نے کیا کیا نوکر کو اتنے غصے میں دیکھ بھی پن حقہ بقہ سا رہ گیا یہ غلط فہمی تو زیادہ ہی بڑھ گئی وہ سمجھ سکتا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر کار بنا سلحہ دیئے اس نے رینو کو اس کا سٹوڈنٹ بننے کے لئے منع لیا تھا